ہیلو ایوریون ویلکم ٹو اسلامی کی ریجیننگ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آپ نے آپ سبھی میں سے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ دنیا ٹو اور دنیا تھرڈ کا ویڈیو ہمیں چاہیے تو ہم دنیا تھرڈ کا یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ دنیا تھرڈ میں کون کون سے یعنی دنیا ٹو کا ویڈیو ابھی اپلوڈ نہیں کیا گیا ان کا بھی اپلوڈ کر دیں گے آپ سبھی نے کومنٹ کیا تھا تو اس لئے ہم دنیا تھرڈ کا ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کس طرح کے سوال آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں دیکھئے اس طرح میں زیادہ تر اکثر مسئلہ مسائل آتے ہیں تو دیکھئے دنیا تھرڈ کا سوال ہے آنے کی سمباونہ ہے دیکھئے کیا ہے کشتی کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو چلیں بتاتے ہیں کہ اس نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اگر یہ سوال دے دیا جائے گا تو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں کہ کشتی کے اندر نماز پڑھنا درست ہے اس کی شکل یہ ہے کہ اگر کشتی چلتی ہوئی حالت میں ہو تو اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا بالکل درست ہے اگر کشتی کنارہ پر بندی ہوئی ہو تو بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اگر کشتی دریا کے بیچ میں بندی ہوئی ہو اور ہوا کی وجہ سے کشتی بہت حرکت میں ہو تو چلتی ہوئی کشتی کے حکم میں ہے ورنہ بندی ہوئی کشتی کے حکم میں ہے کشتی میں نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کے روح میں نمازی کا ہونا شرط ہے خواہ کشتی جس سمت میں جا رہی ہو قبلہ روح ہونا ضروری حالت میں ضروری ہے کیا خانہ کعبہ کے ارد گرد حلقہ بند کر جماعت سے نماز پڑھنا صحیح ہے تو دیکھئے انس کا انسر کیا ہوگا کی جواب خانہ کعبہ کے ارد گرد حلقہ بند کر جماعت سے نماز پڑھنا صحیح ہے درست ہے اگرچہ کچھ آدمی دیوار کے قریب ہوں اور کچھ دیوار سے دور ہوں مگر ان لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی جو امام کے قریب میں کھڑے ہوں گے اور امام کے مقابلہ میں کعبہ سے زیادہ قریب ہوں گے کیونکہ اس صورت میں یہ لوگ امام سے آگے ہو جائیں گے اور جماعت کی نماز کے لیے یہ درست نہیں ہے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے کہ مرد اور عورت کے سطر کی تفصیل بیان کرتے ہیں بتائیے کہ نماز میں سطر کھل جانے سے نماز ہوگی یا نہیں تو جب آپ دیکھیں مرد کے لیے سطر ناف کے نیچے سے گھٹنے سے نیچے تک ہے اور باندی کے سطر کا بھی وہی حکم ہے یعنی عورت کا بھی سطر کا وہی حکم ہے جو مرد کا ہے ساتھ ساتھ پیٹ اور پیٹھوی سطر میں شامل ہے اور آزاد عورت کے لیے سارا بدن سطر عورت ہے سوائے ہتھیلی ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھئے اگلا انسر دیکھی کیا ہے چہرہ اور قدموں کے واضح رہے کہ جس طرح سطر کا نمازی کے حالت میں چھپانا فرض ہے اسی طرح نماز سے باہر بھی فرض ہے تو آج کے ویڈیو میں سے اتنا ہی تھا آپ اس طرح اگر لکھ دیں گے اس طرح کا سوال آئے گا اس طرح لکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم جرور چومے گی اسی طرح لکھیں گے آپ اسی طرح انسر بھی جرور دیجئے گا آپ کا اگزام کا ٹائم بہت ہی نزدیک آگیا ہے بہت ہی کم دن رہ گیا ہے تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دنیا ٹو کے لیے ویڈیو لائیں گے خدا حافظ السلام علیکم